شاہی اید کا مسجد کی اپلیکیشن ریجیٹ کر دی ہے جو ساتھ گیارہ میں فائل کی تھی اور کوٹ نے کہا ہے کہ جتنے کیسز ہم نے فائل کیے ہیں یہ پلیسز اور برشپ ہے سارے لوگوں نے اٹھارہ سوٹس ہیں سارے سوٹ جو ہیں وہ بادت نہیں ہیں کہ جو الہاباد ہائی کوٹ نے سروے کا آرڈر دیا تھا اس آرڈر پہ جو سپریم کوٹ نے سٹے لگایا ہے اس کے لیے ہم سپریم کوٹ جائیں گے اور سٹے لگائیشن الہاباد ہائی کوٹ نے مطورہ کے کرشن جنبھومی اور شاہی اید کا مسجد ویباد میں بڑا فیصلہ سنا دیا ہائی کوٹ نے مسلم پکش کی آرڈر سیونڈ رول الیون کی آپکتی والی ارضی کو خارس کر دیا ہے آپ کو بتا دے گیے فیصلہ جسٹس میانگ کمار جین کی سنگل بینچ نے سنایا ہے اس فیصلے کے بعد ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین کہتے نظر آئے آج آنڈویل الہاباد ہائی کوٹ نے سر آج آنڈویل مسٹر جسٹس میانگ کمار جین ساہب نے آنڈویل الہاباد ہائی کوٹ کے سنگل جسٹ ساہب نے شاہی اد کا مسجد کی اپلیکیشن ریجیٹ کر دی ہے جو ساتھ گیارہ میں فائل کی تھی اور کوٹ نے کہا ہے کہ جتنے کیسے ہم نے فائل کیے ہیں یہ پلیسے کو بھرشی پیکٹ سارے لوگوں نے اٹھارہ سوٹس ہیں سارے سوٹ جو ہیں وہ بادت نہیں ہیں پلیسے کو بھرشی پیکٹ وف ایکٹ اسپیسیو ڈیلی فیکٹ ایمیٹیشن ایکٹ اور آرڈر ٹوئنڈی سری روز پیٹ تو اب اس میں آگے تاریخ کیا لگائی ہے بارہ آگست آگلی تاریخ لگائی ہے اور ساتھ کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں جو علاوہ آدھ ہائی کوٹ نے سروے کا آرڈر دیا تھا اس آرڈر پہ جو سپریم کوٹ نے سٹے لگایا ہے اس کے لئے ہم سپریم کوٹ جائیں گے اور سٹے لوگیشن کی مانگ گئے اچھا اس کے بالے یہ بلکل مسلم پکشی یاچی کا خارج ہوگا یہ ساتھ گیا رکھے اس کے بعد یہ کہیں کہ جو اٹھارہ یاچکرائے ہیں ان کا ٹرائل عوضی عویباد کی طرح پر علاوہ آدھ ہائی کوٹ میں چلے گا ہم سپریم کوٹ میں کیاویٹ فائل کریں گے اور اگر مسلم پکشی سادش کو چنوٹی دیتا ہے تو ہم سپریم کوٹ کے سامنے اپنا پکش رکھیں مسلم پکش نے شریف کرشن جلن بھومی اور شاہی اید کا مزدی دیوواد سے جوڑی یاچکاؤں کی پوشنیتا کو ہائی کوٹ میں چنوٹی دی وہیں ہائی کوٹ نے ہندو پکش کی سویل بھومی کی پوشنیتا والی یاچکاؤں منظور کر لی بتاتے کہ ہندو پکش نے جو یاچکاؤں ادار کی تھی ان میں شاہی اید کا مزدید کی زمین کو ہندو کی بتایا تھا اور وہاں پوجا کا عدکار دیے جانے کی مانگ کی تھی وہیں مسلم پکش نے پلیسس آف ورشپ آکٹ وقف آکٹ ورمیٹیشن آکٹ اور سپیسیفک پوزیشن ریلیف آکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ہندو پکش کی یاچکاؤں کو خارس کیے جانے کی دلیل پیش کی تھی اس سے پہلے 6 جون کو سنوائی پوری ہونے کے بعد ہائی کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا دراصل ہندو پکش کی طرف سے 18 یاچکاؤں داخل کی گئے تھی وہیں مسلم پکش نے order 7 rule 11 کے تحت ان یاچکاؤں کی پوشنیتا پر سوال اٹھائے تھے اور انہیں خارس کیے جانے کی اپیل کی تھی ریاگرہ سیاں راج کی ریپورٹ یو پیتا